بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ملٹری انجینئرنگ سروس کے UDC کا یہ پیپر ہے اس ویڈیو میں ہم جی کے پاکستان سٹڈی اور انگلیش کے کوششن ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ کو یہ پیڈی ایس میں ڈاللوڈ کرنا ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن مجود ہے پاسورڈ اسی ویڈیو میں آگے جا کے بتا دیتا ہوں آپ اس کے علاوہ دوستو اگر یہ اریجنل پیپر ہے اور ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کیونکہ جب تک آپ ٹاپک کلیر نہیں کریں گے آپ کی تیاری کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتا آپ کسی بھی ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو بہترین ہے آپ ایک دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا بعد میں میں آپ کو ویڈیو سیٹ کا بھی لنک بتا دوں گا آپ نے وہاں سے جا کہ اس کو ایک دفعہ اپنا ٹیسٹ بھی لینا ہے کہ آپ کو کیا آتا ہے یا نہیں جیسا کہ پہلا کوششن ہے ورڈ وائیڈ ناغا پربت is the highest mountain دنیا میں جو ہے ناغا پربت کا کون سا نمبر ہے تو دوستو نوہ نمبر ہے اس کے علاوہ اصل جو چیز آپ دیکھو کسی پیپر میں کیا پوچھ رہے کسی پیپر میں کیا پوچھ رہے تو آپ کو باقی بھی ساری جتنی mountain سب کا پتا ہونا چاہیے K2 جو ہے پاکستان کی میں ہے اور دوسرے نمبر پہ ہے مونٹ ایورس پہلے نمبر پہ اور ان کی height خاص طور اس کی ناغا پربت اور K2 اور مونٹ ایورس تین دینوں کی آپ کو ہر صورت میں آنے چاہیے کیونکہ یہ question میں بار بار پیپر میں پوچھ رہا ہوتا ہے next question ہے مغل ایمپیرر جو ہے بیٹ دا بادشاہی مسجد آف لاہور انہوں نے کب کس نے بادشاہی مسجد بنائی تھی تو دوستو یہ اورنگ زیب صاحب نے بنائی تھی 1671 کے اندر یہ شروع ہوئی تھی 1673 کے اندر یہ complete ہوگی تھی یہ دونوں بھی بڑی دفعہ question میں آ چکے ہیں اس کے علاوے ایک اور question اس سے ملتا جوتا ہے جو آزم شاہد ہے انہوں نے بی بی کا مقبرہ جو ہے بنوایا تھا next question ہے پاکستان is a member of the following international organization سارک کا بھی ہے یونو کا بھی ہے سیو کا بھی ہے جی ٹوانٹی کا نہیں ہے اس کے علاوہ میں نے یہ بڑی محنت کے ساتھ یہ question کٹھے کی ہیں اس کو ضرور دیکھ لی جائے جس جس کا پاکستان محنت ہے بہت محنت کا کام کی ہے اور بڑا میرا میں کہتا ہوں ست غبی فل درداری پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اتنی مہند آپ لوگ کے لیے کی ہے پیڈی ایف میں جب یہ پیڈی ایف میں بھی یہ مل جائے گا ڈیٹیل کے ساتھ آپ ان سب کو ایک دفعہ ضرور دیکھ لی جائے گا پوری ویڈی ایف دیکھ لوگے تو آپ کو پاسپیڈ مل جائے گا اور پیڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ بھی اس کو کر لی جائے گا ویڈی ایف میں بھی شیملا ایگریمنٹ سائنڈ بیٹوین انڈیا اور پاکستان تو دوستو 1972 کے اندر ہوا تھا بیسی کلی جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس کے تحت جو پاکستان کے انہوں نے کبزاو گارہ چیزوں پر کیا تھا تو وہ واپس کی گئی تھی دوستو شیملا ایگریمنٹ دو جولائی 1972 کے اندر ہوا تھا انڈیا کے اندر یہ شیملا جو ہے انڈیا کی جگہ ہے اور یہ بھی اکثر قویشن آتا ہے کہ کون سا پرائم منسٹر انڈیا کی طرف سے انڈرا گاندی اور پاکستان کی طرف سے ظلفکار علی بھٹو صاحب تھے نیکس ویچ آفیسر آف پاکستان واز آف فرسٹ ریسیپٹ ریسیپٹ نشانے ہیڈر کون سے تھے جنہوں نے پہلی دفعہ آہ نشانے ہیڈر جن کو دیا گیا تھا تو وہ دوستو کیپٹن سرور شہید صاحب اور اس کے علاوہ میں نے بہت محنت کے ساتھ یہ کٹھے کیے ہیں دسو دس پاکستانی جو ہیں جن کو نشانے ہیڈر دیا گیا ہے اور ایک یہ سیف علی جنجوہ جو تھے ان کو بھی دیا گیا ہے ان کو حلال کشمیر دیا گیا ہے جو پاکستان کے نشانے ہیڈر کے اکولٹو ہے اور اس لیے بہت دفعہ کوششن یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے اور بہت دفعہ کوششن آتا ہے کہ کون سا پاکستان کے پائلٹ تھے جن کو یعنی کہ آرمی کے علاوہ جس کو دیا گیا تو یہ ائر فورس کے ہیں تو ائر فورس کے جو راشد مینہ صاحب تھے جن کو یہ دیا ہے وہ کون سا پہلا کنٹری ہے جہاں پہ پیپر جو ہے جن سے سٹارٹ ہوا چائنہ میں پیپر پہلی دفعہ بنایا گیا اور لی یونگ جو جگہ تھی وہاں سے کولان جو تھے انہوں نے یہ انوینڈر تھے ایک سو بی سی یہ تمام کسٹن پوچھے جا چکے اس لیے یہ ریپیٹ کیا بہت مشکل کسٹن یہ بھی پوچھا ہوا نائنٹی کنٹری ہیں دنیا میں جن کو جو ریپبلکن ہیں ریپبلکن وہ ہوتے ہیں جہاں پہ وارڈ جس طرح پاکستان ہے پاکستان میں وارڈ سے جس لوگوں کو آتے ہیں الیکٹ ہوتے ہیں تو اس لیے پاکستان بھی ریپبلک ہے اور ایک اور کسٹن ہے پریزیڈنٹ اسیل سسٹم کتنے کنٹریز میں تقریباً فیفٹی نائن کنٹری ہے جہاں پہ سرداتی نظام ہے ہون بیچ ریور سوکی کناری ہیڈرو پاور پروڈیکٹ تو یہ دوستو دریائے کنہار یہ جب آل نیران کا غین کو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک دریائے بیتا ہے اسی دریائے کے اوپر یہ بن رہا ہے اس کے علاوہ یہ منسیرہ ڈسٹرک میں آتا ہے اور اہم جو باقی ڈیم ہیں ان کی بھی میں نے ڈیٹیل اس میں ڈال دیا آپ اس کو ضرور ان کو پڑھ لیجئے گا یاد کر کے جائے گا کیونکہ پیپر کے اندر اسی طرح کے کوچھ جاتے ہیں دیکھو یہ میں نے پچھلی آپ کو بتاتا چلو پچھلی جو ہم نے اس کے بنائی امی ایس یا کسی بھی پیپر کی ویڈیو ان میں کسی نہ کسی ڈیم کے بارے میں پوچھا گیا اگر آپ ایک ہی ویڈیو میں یہ ساری ڈیٹیل دیکھ لیں یاد کر لیں تو آپ کا کتنا مسئلہ آل ہو جائیں گے جبکہ لوگ اتنی مہنند نہیں کرتے who took the most wickers in icc کرکر ورڈ کپ 2019 والے ورڈ کپ میں سب سے زیادہ وکٹیں کس نے لی تھی دو دوستو مچل سٹاک جو تھے انہوں نے لی تھی اور اگر یہ بھی question آ سکتا ہے کہ first innings میں ایک innings میں سب سے زیادہ پاکستان شہین افریدی صاحب نے لی تھی چھے وکٹیں انہوں نے اور مچل سٹاک جو تھا اس نے چھبیس وکٹیں لی تھی who is the current president of international court of justice دوستو عبدالقوی احمد یوسف صاحب ہے اور اس کے علاوہ یہ سومالین ہیں 2018 میں انہوں نے چارج لیا جو اہم question جو اکثر پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ international court of justice کے کتنے total جاج ہیں پندرہ ہیں اور نو سال کے لیے ایک جاج آتا ہے next question دوستو یہ انگلیش کے question ہے اور انگلیش یقین انہوں پاکستانیوں کو تھوڑی سے مشکل ہی لگتی ہے سب سے پہلا جو question mark the correct meaning of the proverb proverb کہتا ہے too many dash the brother یعنی زربل مثل ہے تو کوکس اس کا آئے گا اور جتنے زیادہ آدمی اتنا ہی خراب کام اس کی جو بنتا ہے مطلب next question آتا ہے کہ کہتا ہے correct with the following work یہاں پہ ہم نے صحیح جو ورب ہے لگانا ہے تارک decided to dash exercise from the given یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر آپ نے جو ہے ورب کے لگانا ہے تو کیا ہو سکتا take exercise آئے گا decided to take exercise اس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے اس میں پاسٹ انڈیفنیٹ ٹیسٹ 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 پاسٹ انڈیفنیٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ فارم یوز اور سینکر فارم یوز ہوتی ہے اور اسی لیے اس نے decided لگایا ہے اور کوئی ہلپی مرگ بغیرہ نہیں اسی لیے next fill in the blanks اس کے بعد آئی کود نوٹ گیٹ آئی ڈیش دار دور سو آئی ہے اس کے اندر یہ خالی جگہ پورکرنی پرپوزیشن کے ساتھ اور اس میں کیا آسکتا ہے دوستو throw آئے گا اور in آئے گا throw اور ان کا use میں نے بھی بتا دیا آپ کو تاکہ آپ کو پتا ہو throw جو ہوتا ہے جب ایک سائٹ سے چلتے ہیں دوسری سائٹ تک جاتے ہیں جیسا گیند کہتے ہیں throw پھینکی ہے بھول کی تو اسی طرح ان جو ہوتا ہے ان جو کوئی بھی چیز جو تمام سائٹوں سے بند نہ ہو یعنی کہ ایک سائٹ کم سے کم ایک سائٹ کھلی ہو تو اس کو لیے ان یوز ہوتا ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے سیلیکٹ دا کریکٹ انٹرنیم اپلاؤڈ کے بتانے ہے تو اس کا کمپلین اور تعلیم بجانے یعنی اس کے اپریشیٹ کرنا اور اس کا آئے گا دا ورڈ کریکٹ ٹریٹس میں سے ہم نے سائٹ سپیلنگ دیتانے بیڈ مینٹرن کے یہ سائٹ سپیلنگ ہے دوستو کہ مارک دا اڈجیکٹیو اثر وانٹی ٹور رینٹ کمیڈی اس بیلڈنگ کمیڈی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دوستو ایسی بیلڈنگ جو جس میں سمال ہو تو اس طرح کی رینٹ پہ چاہیے لہٰذا یہ آئے گا سی جواب نیچ آتا ہے کہ آ وی آرینج ٹو میٹ آ ٹین آ کل آ 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 آیا select the passivist speech of the sentence why did he not invite me in dinner تو دوستو why was I not invite by him to dinner یہ آئے گا next اور اس میں اس کی detail کچھ ہے اس میں past continue test tense ہم use کریں گے کیونکہ پہلے past indefinite ہوا ہوا ہے select the correct industries from the given choice اور ہم نے synonym اس کا بتانا انہوں نے synonym سارے دی ہیں diligent اس کا جواب ہوگا diligent کا مطلب ہوتا ہے محنتی دوستو mark the correct idiom in black and white from the following choice black and white کا کہتا ہے ہمیں correct in short اس کا جواب ہوگا مید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی اگر آپ کو پی ڈی ایف میں ڈانلوڈ کریں پی ڈی ایف ڈانلوڈ کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو یہ پیپر چاہیے می ایس کے کوئی بھی پیپر چاہیے تو testpoint.pk ویب سیٹ ہے ویبلگوں پر آپ جا کے سرچ کریں گے وہاں پہ testpoint.pk لکھیں گے تو یہ ویب سیٹ آپ کے سامنے آ جائے گی اور اس ویڈیو کو کر پی ڈی ایف میں ڈانلوڈ کرنا ہے testpoint.pk اس کا password ہے سارے چھوٹے لکھنے کوئی بڑا نہیں لکھنا تو انشاءاللہ آپ ڈانلوڈ کر لیں گے اور دھومی یا رکھے گا پلیز آپ سب سے روپیسٹ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اچھے سکمنٹ سے کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس چینل کو شیئر کریں اس ویب سیٹ کو شیئر کریں بیسیکلی ہم پاکستان کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں علم پھیلانا چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری امید ہے خوشکری ہوگی ہم بہت سے لوگ کو educate کر سکیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دعا میں یا رکھے گا